اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کھیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ سنڈ نے آن لائن بزنس کرنے والے کو پرمیشن دے دی ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن میں اپنا آن لائن بزنس کر سکتے ہیں تو لیکن بہت سے لوگوں کو یہ پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے کہ ہم آن لائن بزنس کے لیے پرمیشن کس طرح لیں سنڈ گورنمنٹ نے جو ایس او پی بنائی ہے وہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کمیشنر کرانچی سے کس طرح پرمیشن لینی ہے کس طرح اپلیکیشن لکھنی ہے اور ان کو میل کرنی ہے وہ ریپلائے آئے گا تو پھر اس ریپلائے میل کا ہمیں کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا آن لائن بزنس شروع کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو تو یہ اسکرین پر آپ کو ایس او پی نظر آ رہی ہوگی اس پر ہم بعد میں بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں پرمیشن کس طرح لینی ہے تو جی جناب آپ چاہیں تو موبائل سے بھی کر سکتے ہیں پی سی سے بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنی جی میل آئی ڈی کھولنی ہوگی یہاں میری جی میل آئی ڈی اوپن ہے اور لیڈی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ جائیں گے کمپوز میل میں یہاں آپ لکھیں گے کمیشنر کرانچی یہ کمیشنر کرانچی کی ایمیل آئی ڈی ہے کمیشنر کرانچی ایڈ ڈی ایڈ جی میل ڈوٹ کوم اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ورڈنگ کس طرح لکھنی ہے تاکہ آپ کو ان لائن بزنس کی پرمیشن لینے میں کوئی پریشانی نہ ہو تو میں نے یہ ایک سیمپل اپنا بنا کے رکھا ہوا ہے تو میں اس کو کوپی پیسٹ کر دیتا ہوں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دوں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری میں نے اپلیکیشن اپنی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اس کو میں پورا کا پورا جو ہے کوپی پیسٹ کر لیتا ہوں یہاں میں نے کنٹرول بھی کر دیا اب آپ اس کی ورڈنگ دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے یہ سبجیکٹ آپ کو یہاں بھی لکھنا ہے ادھر سبجیکٹ میں اچھا جی تو اس میں میں نے کیا لکھا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں اس میں میں نے لکھا ہے سر میں نے ش взять حالتی شروع ہے ہم آپ کو یہ لگی ذاتی dictate کو سکتے ہیں pics کنٹلولی رئی میں nov دیکھ، ہم ای قوم بکش ٹوکر حواتھ کنٹلولuder جب کنٹلولد پان Satanی جب کنٹلولد بعد کنٹلولد اتشگہ ہے جبangs واجت أنج منًا Arnold جب کنٹلولد چينے جب کنٹلولد all of the staff be aware of the causes of spread of COVID-19, its related precautionary preventive measure and its signs symptom. I will also provide all things which necessary to protect from COVID-19 that is mask, gloves, sanitizer. I will strictly follow all points of SOB. تو یہ آپ نے لکھنے کے بعد جو ہے اپنے staff کی detail بھی اس میں mention کرنی ہے جو بھی آپ کے ساتھ آپ کی شوپ پہ کام کرے گا یا آپ کا delivery بھائے جو بھی ہے اس کا نام and IC number اس کے گھر کا address لکھنا بھی ضروری ہے. تو یہاں میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے اپنا نام اور اپنے staff کا number دیکھ سکتے ہیں. me and one of my staff personal details are given below for your record name, son of designation, address, staff کا name بھی میں نے لکھ دیا ہے تو اس طرح کر کے آپ کو کرنا ہے send پھر آپ کا جو reply آئے گا کمیشنر کی طرف سے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بہت جلد ہی آجے گا یہ میں کر دیتا ہوں send اب یہ email میرے پاس سے send ہو چکی ہے اب کچھ ہی دیر میں تقریباً دو سے پانچ منٹ میں اس mail کا reply آجے گا وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں تو جناب یہ دیکھئے یہ reply آ چکا ہے کمیشنر کراچی سے اب میں اس کو open کرتا ہوں تو ان صاحب نے مجھے reply کیا ہے thank you for your email you are directed to follow the SOP of home department government of sin only online e-comer is allowed through home delivery of purchase items as per SOP undertaking list of employees with CNIC must be sent by email immediately please fix this permission at the front of your shop تو یہ ان کا reply آ چکا ہے اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس پوری mail کا آپ نے print out نکال کے اس کو اپنے shop کے front پر لگانا ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس پوری mail کا probe پر print out کس طرح نکلے گا تو یہ جناب آپ کو یہ print کا option نظر آ رہا ہوگا اس پہ آپ میں جاتا ہوں print all جو آ رہا ہے اس پر میں گیا اب یہ window ایک open ہو گئی اگر آپ کے پاس printer ہے تو well and good آپ print نکال سکتے ہیں نہیں ہے تو پھر یہ ایک اپر option آ رہا ہے destination جہاں یہ cursor دیکھ رہا ہے یہاں آپ اس کو کر دیں save as pdf یہ میں نے اس کو save as pdf کر کے میں save کا button دباتا ہوں تو یہ میری پوری email جو ہے جو میں نے send کری تھی اور جو reply آیا تھا وہ save ہو چکی ہے آپ اس کو save کر لیں اور کسی بھی shop سے جا کر آپ اس کا print out نکلوا سکتے ہیں اس کا print out نکالنے کے بعد آپ اسے اپنی دکان پر لگا دیں تو کوئی بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا کوئی پولیس والا کوئی رینجس والا آپ کی دکان پر نہیں آئے گا آپ بلا جزک اپنا کاروبار کر سکتے ہیں اب میں آؤں گا ایس او پی کی طرف کے ہمیں آن لائن بزنس کرتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا اس کرین پر آپ کو ایس او پی نظر آ رہی ہوگی جس میں کافی سارے points ہیں جو سب تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا تھوڑے تھوڑے میں آپ کو بتا دوں گا سب سے پہلے اس میں یہی لکھاوا ہے کہ آپ کو جو اپنا آپ کے ساتھ جو سٹاف کام کر رہا ہے اس کی پوری لسٹ آپ کو بھیجنی ہے سینائیسی نمبر ریزیڈینشل ایڈریس فون نمبر وغیرہ تاکہ کوئی بھی خدا نہ خاصتہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ انہیں ٹریسنگ ٹریس کر کے ٹریک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو وہی انڈر ٹیکنگ کی ای میل کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا جس میں یہ لکھاوا بھی ہے کمیشنر کناچی ایڈر ایڈ جی میل ڈوٹ کوم پہ آپ نے اکنولیجمنٹ کرنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس میں لکھاوا ہے کہ آپ کو ای میل کی کوپی جو ہے وہ اپنی دکان کے فرنٹ پہ دروازے پہ لگانی ہے اور جو ہے آپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے اپنی شاپ پر اردو سنڈی اور انگلیش میں کرونا وائرس سے بچنے کے جو طریقے ہوتے ہیں آپ وہ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا پرنٹ آؤٹ جو ہے آپ وہ لگا دیں اور اپنے سٹاف کو بھی اس بارے میں ایڈوکیٹ کریں اپنے سٹاف کو آپ نے فیس ماس سوری فیس ماس ڈسپوزیول گلف جو ہیں وہ بھی پروائیڈ کرنے ہیں اور اس میں لکھاوا ہے کہ ہینڈ سینٹائزر بھی آپ کو پروائیڈ کرنے ہیں اپنے سٹاف کو ہینڈ شیکنگ سے آپ کو بالکل اشتناب کرنا ہے اور آپ کو تھرمل گنز جو ہیں وہ پرچیز کرنی ہے تاکہ آپ کا جو بھی سٹاف ہے اس کا آپ ٹیمپریچر چیک کر سکیں اور اس میں لکھاوا ہے کہ کسی بھی سٹاف کو کسی بھی سٹاف کو جو ہے ہائی ٹیمپریچر یا خانسی نزلہ وغیرہ ہے تو آپ اسے کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے بلکہ اسے گھر بھیج دیں گے اور اگر کسی میں زیادہ ہی اس طرح کی علامات ظاہر ہو رہی ہے تو آپ کو فورا جو ہے ریپورٹ کرنا ہوگا اس پر ایسو پی کی مطابق اس میں لکھا ہے کہ اونر اور سی او جو بھی ہے دکان کا مالک وہ ریسپونسیبل ہوگا اپنے ورکر کی ہیلٹ ٹریٹمنٹ کا اور اس میں یہ بھی لکھاوا ہے کہ جو بھی ہیلٹ آتھورٹیز ہیں وہ کسی بھی وقت آپ کی شوپ پر آ سکتی ہیں اور آپ کی کسی بھی سٹاف کا رینڈم کوویٹ نائنٹین کا ٹیسٹ کر سکتی ہیں پھر جو اس میں اور مزید میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریسیونگ آرڈر کا جو اس میں بی سیکشن آرہا ہے اس میں لکھاوا ہے کہ جو بھی ہے آپ کو جو ہے اپنا شیٹر ڈاؤن کر کے اپنا بزنس جو ہے کرنا ہے اور کوئی بھی کسٹمر جو ہے اس میں شوپنگ کے لیے الاؤ نہیں ہوگا جو بھی پرچیز آرڈر ہوں گے وہ فون ایمیل یا مارکٹنگ کے ذریعے ہوں گے اور جو بھی آپ کا اس میں مزید لکھا ہے کہ جو بھی آپ کا ڈیلیوری بوائے ہوگا اس کے پاس کارٹ ہونا چاہیے جس میں اس کا سی این آئی سی نمبر ہونا چاہیے نام ہونا چاہیے ایڈریس ہونا چاہیے اور وہ ویر کر کے جائے گا جو بھی کسی چیز کی ڈیلیوری کرے گا تاکہ اس کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو تو یقیناً آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میرا چینل لازمی سبسکرائب کرنے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں جب تک کے لیے اللہ حافظ